اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آپ سب بچوں کے لئے بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ اس اپیسوڈ کو اور بلکہ ہر اپیسوڈ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے ہم اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ایمان سیریز اور ایمان سیریز میں ہم نے اللہ پر ایمان پہلے دیکھا تھا اللہ کے فرشتوں پر ایمان دیکھا تھا اللہ کی کتابوں پر ایمان کے تعلق سے باتیں دیکھی تھی اور آج ہم دیکھیں گے سکس پلر ایمان میں سے فورٹ پلر کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے یہ چھ سکس پلر ایمان کیا ہے کون بتائے گا اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان قیامت کی دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان عرب میں بھی بولیں گے اب ہم یہ چار پر پہنچیں باقی بعد میں کنٹنیو کریں ورسولی ہی کا مطلب ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں رسولوں کے تعلق سے کچھ بہت اہم باتیں دیکھنے والے ہیں ہماری ساری باتیں یہ چار ٹاپک میں آنے والی ہے پہلے وائ وائ یعنے کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں رسولوں کو بھیجا پھر ہے ہوں کون کنے اللہ تعالیٰ نے چنہا رسولوں کے لیے تھرڈ ہے ہاو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی کیسے رہنمائی کی انہیں کیسے راستہ بتایا اور وٹ کیا راستہ بتایا جو رسولوں نے ہم تک پہنچایا چاہ چیزیں documentation ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کیوں کیا ضرورت کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا ان کی بھوک پر ایمان کن کو بتانے کے لیے ہم مشرق لوگ کو صرف غلط مشرقوں کو کہ باقی لوگوں کو بھی سب کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان رکھیں ہوتا کیا ہمیں بچوں اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے جب ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو کوئی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اللہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اللہ کا ساتھ ہے تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ انسان اللہ پر ایمان رکھیں اور مضبوط بن جائیں اور صحیح راستے پر چلیں جب لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے چور چوری کرتا ہے ڈاکو ڈاکا ڈالتا ہے گلت کام کرنے والا گلت کام کرتا ہے کیونکہ اس کو لکھتا ہے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا لیکن اگر اس کو پتا ہوتا کہ انجلز لکھ رہے ہیں اگر اسے پتا ہوتا کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کسے دیکھتے ہیں ہم سب کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اگر انہیں پتا ہوتا کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب دینا ہے تو پھر وہ انسان ہو سکتا ہے سدھر جاتا ہے نا تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ انسانوں کو صحیح راستہ پتا چلے تو اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا میں آپ لوگوں کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجا اللہ کی کتاب الگ الگ وحی آئی کتابوں کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا ہے کونسی کونسی کتابوں کے بارے میں قرآن میں منشن ملتا ہے توریت زبور انجین قرآن جب اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے تو کتاب کے بعد میں ساتھ میں رسول کیوں بھیجا جب کتاب تھی نا کتاب پڑھ کے لوگ سمجھ جاتے تو رسولوں کو کیوں بھیجا کتاب کس کے اوپر نازل ہوئی نا رسولوں پر کتاب نازل ہوئی رسولوں پر رسولوں نے پھر راستہ بتایا تو رسولوں نے کتاب دے کر کیوں چلے نہیں گئے دنیا میں کیوں تھے رسول رسولوں نے دنیا میں زندگی بتائی کئی سارے رسول آئے انہوں نے زندگی بتائی یہاں پر کیوں بتائی قرآن دیکھے چلے آتے ہیں فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے قرآن لو جا پڑ رسول سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے ایمان تک آنے کے لئے اور آپ کو پتا ہے کیوں اس لئے کہ کتاب سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے وہ رسول رسولوں نے کیا کیا اس کتاب پر اس وحی پر ایکشن کیا عمل کیا کتاب پر عمل کیا اور انسان ہوتے ہیں نا انسانوں کو تو جب یہ موڈل دکھتا ہے جیسے مثال کے طور پر جب ایک انسان کسی اور انسان کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ انسان ایسے اچھے چھے کام کر رہا ہے تو دیکھ کر کیا ہوتا ہے مالوم ہے آپ نے کبھی کسی نیک اچھے انسان کو دیکھا ہے کیا دیکھ کر کیا ہوا فیل ہاں گوڑ گوڑ فیل ہوا اور کیا دل میں آیا جب آپ کی کسی دیکھ انسان کو دکھا کہ ہم نے بھی ان سے انہی کی طرح بنیں گے مجھے بھی ایسا بننا ہے ہاں ایسے دل میں فیلنگ آتی ہے نا تو جب رسولوں نے زندگی گزاری دنیا میں اور باقی لوگوں نے رسولوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہیں کیا ہوگا ہمیں بھی ایسا بننا ہے اور انہوں نے عمل کر کے ایکشن کر کے اس چیز کو کر کے بتایا آپ سمجھ جائے ہیں فرق ایک ہوتا ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹیکل تھیوری اور پریکٹیکل کیا ہے تھیوری کا مطلب جب بات کہی جائے وہ تھیوری ہوتی ہے لیکن جب وہ ایکشن میں آتی ہے وہ ہو جاتی ہے پریکٹیکل یعنی کی کام کیا گیا تو بچوں دیکھو اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے کیا کیا بتا ہے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے انسانوں میں سے کسی انسان کو چنا اور اس انسان کو صحیح راستہ بتایا پھر باقی انسانوں کو کہا کہ یہ صحیح راستے پر چلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول بھیجے کتنے رسول بھیجے 25 یہاں پہ بہت important بات تو اللہ تعالی نے کسے بھیجا اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ہوں ہم دیکھ رہے ہیں انسانوں میں سے ہی بہتری انبیسٹ انسانوں کو چنا اور قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْحَاد ہر قوم کے لئے گائیڈ تھے ہر قوم قوم مطلب پیپل لوگ جو ہوتے ہیں انسان کیسے رہتے ہیں قوم میں رہتے ہیں مل مل کے رہتے ہیں مل مل کے رہتے ہیں مل مل کے رہتے ہیں کیونکہ سب انسانوں کو اسے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر قوم کے لئے اللہ تعالی نے گائیڈ بھیجا رسول بھیجا اور ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولًا اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے ہر امت پر رسول بھیجے ہاں ہم نے ہر امت پر رسول بھیجے تو ساری امتوں پر رسول آئے کتنے رسول آئے میرا سوال تھا اس کے لئے آپ لوگوں کو سوال کا جواب یاد رکھنا ہے اور یہ بات یاد رکھی جتنا دھیان سے سنیں گے اتنے صحیح جواب بعد میں دیں گے ہاں اور صحیح جواب کی ضرورت کب پڑھنے والی ہے last last میں ہاں صحیح جواب last میں last میں wrong answer صحیح جواب کی اصل ضرورت کب پڑھنے والی ہے match the columns میں اور کبھیں آپ پڑھنے والی ہے ہاں کون بتاہیے گا صحیح جواب سوال جواب میں اگر کوئی صحیح چیز آپ سیکھتے ہیں اس کے ضرورت کب پڑھنے والی ہے کوئی پوچھے کوئی پوچھے گا اور نہیں پوچھا تو نہیں پڑھے گی ضرورت نہیں ضرورت پڑھے گی اور سوچو جو صحیح جواب دیں گے ان کو میری طرف سے ایک پینس دیکھنے ایک شاپنا تینوں ملنے والا ہے کون صحیح جواب بتاہی گا کراامت کراامت کے دن ضرورت پڑھے گی ہاں شور اور بتاو کوشش تو کیا آپ نے صحیح کب ضرورت پڑھنے والی ہے ہاں بتاو جب دجال ہے گا جب دجال ہے گا ہم اوکے آپ نے ٹرائے کیا اور بتائیے صحیح چیز سیکھ کر قرآن ضرورت کب پڑھتی ہے جب قرآن سکھیں گے جب قرآن سکھیں گے اور نہیں سکھیں گے تو اور اس کا مطلب سکھیں گے تو اوکے دیکھیں صحیح جواب کیا ہے آپ سب نے ٹرائے کیا جو لوگوں نے ٹرائے کیا سب کو ملے گا کچھ نہ کچھ آپ نے ٹرائے کیا آپ نے ٹرائے کیا اور بلکہ آپ سب نے کیا ہاں لیکن جو صحیح جواب یہ ہے کہ آپ کو زندگی بھار ضرورت پڑھیں گی صرف ابھی اگزام میں نہیں کیونکہ میں اگزام لینے والا ہوں میں نے آپ کو کہا کہ میں اگزام لینے والا ہوں آپ سب بھی دھیان سے سمی لیکن ضرورت اس کی اصل کب ہے زندگی بھار ہے اوکے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹوینٹی فائیو نبیوں کا نام دیا ہے ہاں ٹوینٹی فائیو پروفٹس آف اللہ نبیوں رسولوں کا نام ہے کتنے ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو ملتا ہے پچیس پچیس نبیوں رسولوں کا نام قرآن میں ہے ٹوینٹی فائیو لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے نبی بھیجے کچھ کا منشن قرآن میں ہے بہت ساروں کی سٹوریز قرآن میں نہیں ہے کچھ کی ہے بہت ساروں کی نہیں ہے ایک حدیث جو حسن سنت سے ملتی ہے مطلب سکولرز کا اختلاف ہے لیکن جس میں آتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کتنے ایک لاکھ ٹوینٹی فو تھاؤزن اس میں سے آپ دیکھیں یہ جو پچیس نبیوں کے نام ہے قرآن میں آدم علیہ السلام عدریس علیہ السلام نوح علیہ السلام حقود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جو اور سارے ان میں سے آپ دیکھوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے کیا نام تھا دونوں بیٹوں کا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ جو دونوں بیٹے ہیں یہ دونوں کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو بچے ہیں اور ان کے بچے 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 وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو عرب السلام کے بیٹے ہیں یاکوب آپ دیکھیں گے یاکوب علیہ السلام بھی نام ہے اسحاک علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے معلوم ہے اسرائیل یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے اسرائیل تو بنی اسرائیل جو کہتے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کون ہے یاکوب علیہ السلام کے بچے ہیں یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے یوسف علیہ السلام تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے اببہ کون ہے یعقوب علیہ السلام وہ کون ہے اللہ کے نبی ہے یعقوب علیہ السلام کے اببہ کون ہے اسحاق علیہ السلام وہ کون ہے اللہ کے نبی ہے اور ان کے اببہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام وہ کون ہے اللہ کے نبی ہے تو آپ دیکھو گے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے اور بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے آپ دیکھوں گے کہ جیسے مثال کے طور پر بڑے بڑے نبی جیسے دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام اور آپ دیکھوں گے موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے تو 25 نبیوں کا نام قرآن میں مینٹنڈ ہے 25 نبیوں میں سے سورہ احضاب سورہ 33 کی آیت ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پانچ ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اول الازمی من الرسل کا مطلب ہے کہ بہت ہی عظم اور ارادے اور ڈیٹرمنیشن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اگر جا رہے ہو سکول اور نیند آ رہی ہے بلے پھر آپ ممی کو بلے نہیں جانا ہے سکول آج ایسا ہوا ہے کبھی کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو بچے بولے اتنا ہی دیٹرمنی نہیں کہ سکول جانا ہے مجھے نیند آئیے تو بھی جاؤں گی میں سکھوں گی ہاں باشے ہوا دیٹرمنی دو ہاں ویری گوڈ تو یہ نبیوں میں سے پانچ تھے بلکل ڈیٹرمنی بلکل جمعے مطلب مشکل آئی لیکن وہ لوگ ہلے نہیں یہ پانچ جو نبی ہے اول الازمی من الرسل اللہ تعالیٰ فرمایا فرس بر کما صبر اور اول الازمی من الرسل صبر کرو جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا وہ پانچ کا نام یاد کر لیتے ہیں ابھی ایک ہے نوح علیہ السلام ایک ہے ابراہیم علیہ السلام ایک ہے موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ففت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بچیز نبیوں کا نام قرآن میں ہے میں آپ سب کو کچھ سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ صحیح جواب دینا ہے آپ سب بھی رویجن کریے اگر نئی کتاب دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے اور نئی کتاب دی ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں رسول انگلیش میں کیا کہیں گے انہیں رسول کہتے ہیں اور انگلیش میں میسنجر کہتے ہیں میسنجر کے پاس میسنج ہے نا میسنجر رسول کے پاس رسالہ ہے مطلب رسول کہتے ہیں اور اگر نئی کتاب نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں نبی نبی کو انگلیش میں کیا کہیں گے پروفٹ کہتے ہیں پھر سے کرتے ہیں اگر نئی بک دی گئی ہے تو کیا کہتے ہیں رسول اور نئی بک نہیں دی گئی تو کیا کہیں گے نبی نبی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں پروفٹ اور اگر نئی کتاب دی گئی ہے تو کیا کہتے ہیں رسول میسنجر اور میسنجر کو آرابک میں کیا کہیں گے رسول رسول very good mashallah تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ جو بڑے بڑے رسول ہے وہ رسول قول العظمی من الرسول وہ بڑے بڑے رسول ہیں اور قرآن میں ٹوٹل کتنے نبیوں اور رسولوں کا نام ہے 25 اور ٹوٹل کتنے ہیں اندازن 1,25,000 very good mashallah very good تو کون تھے یہ یہ بیسٹ لوگ تھے کون تھے یہ بیسٹ لوگ تھے اور اللہ نے ان کو خاص چنا کون چنتا ہے اللہ آدمی کھول اپنے آپ کو چن سکتا ہے کیونکہ میں بھی رسول بنوں گا بول سکتا ہے نہیں کون چنا ہوں نے اللہ اللہ نے چنا اللہ نے جن لوگوں کو چنا وہ بیسٹ لوگ تھے ہر اعتبار سے بیسٹ اللہ کا ڈر اخلاق میں بیسٹ اپنی عبادت میں بیسٹ لوگوں کی فکر کرنے میں بیسٹ سارے نبیوں کو بہت فکر تھی اپنی قوم کی لوگوں کی دیکھو مثال کے طور پر آپ ابھی کہیں پر ہو اور وہاں پر دس بچے ہیں دس بچے ہیں اور سب ہیں اور اگر آپ کو دیکھے کہ یہاں پر چھت گرنے والی ہے تو آپ کیا کروں گے بولوں گے بولوں گے آپ کیا کروں گے لہاں سے ہٹا کوئی بھاگوں گے میں اکیلہ بھاگ رہا ہوں گا اور تم لوگ سب ہی ہی پہ ہیں کیا کریں گے میں لوگوں کو بولوں گا سب چلو چھت گئے سب چلو چھت گئے دیں گے یہ ہوتی فکر کس کی فکر ایک بچہ ہے جو بلے نہیں میں اکیلے بھاگ جاؤں گا ہاں وہ کیا ہے وہ اپنی فکر کر رہا ہے لیکن نبیوں کی کیا قولٹی تھی نبیوں کو کس کی فکر تھی سب چلو 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 کہ سب کو اچھا لگتا تھا کتنے اچھے انسان ہیں ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے تھے وہ ہم نے ان پر ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کون تھے وہ کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہم نے کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ رسول آپ بچوں کی زندگی میں کیا فائد ہے بتائیے آپ کو کسی رسول کے بارے میں جب پتا چلتا ہے یوسف علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلتا ہے کیا پتا چلا یوسف علیہ وسلم کے بارے میں سٹوری سنی ان کی سٹوری سٹوری سنی کیا 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 سنا کیا پتا چلا ایک بات بتاؤ بس ان کو کجا دے بند کر دیتے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا آگے ان کے بPAس ایمان تھا گوم گئے تھے دیکھو آپ سب بچوں کو ایک ہومباک ہے ایک ایک نبی اور بہت زیادہ نبیوں کی سٹوریز ہے بھی نہیں ایک ایک نبی جتنے بھی نبیوں کا نام ہے ان کی سٹوری آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی ہیرو کی سٹوری معلوم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری نہیں معلوم ہوتی ایسا ہونا چاہیے یہ سب نبی جو ہے نا ہمارے لئے رول موڈل ہے ہمارے لئے مثال ہے رول موڈل سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی ایسے بچے کو جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے اسلام کا علم نہیں ہے ایسے کسی بچے کو پکڑو اور پوچھو بھئی بچا تمہیں کون سب سے اچھا لگتا ہے کون تمہاراں فیورٹ ہیرو کون ہے اگر کوئی فلم کا اسٹار کا نام لیں گے کوئی کسی کرکٹر کا نام لے گا کوئی کسی سنگر کا نام لے گا حالانکہ کون سب سے اچھا لگنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کی کہانی وہ ہمارے فیورٹ ہیرو ہے ہمارے فیورٹ ہیرو کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ سب سے اچھا لگتے ہیں اور ہمیں سارے نبیوں کی سٹوریز اچھی لگتے ہیں ہمیں سارے نبیوں سے محبت ہونی چاہیے ہے ہمارے فیورٹ ہیں اور جب ان کی سٹوری دیکھتے ہیں تو کتنا سیکھنے ملتا ہم کی سٹوری میں پتہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بچایا تھا آگ سے پتہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہاں سے بچایا تھا؟ ویل کی مچھلی کی مچھے وہاں سے اللہ تعالیٰ کو بچایا تھا پتہ نو علیہ السلام کے لوگوں کو جب وہ بارش ہتی ساری جو بارش آلی تھی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے نو علیہ السلام کو بچایا؟ کستی سے کتنی انسپریشن ملتی ہے نا یہ سب سٹوری سے پتہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے بچایا؟ زبا ہونے والے تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا پتہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے بچایا؟ کوئے سے کوئے سے بچایا اس کے بعد جیل سے بچایا چلیے بچوں آپ کے لئے اب ہے فرسٹ ایک اگزیم اور یہ اگزیم کے اندر آپ کو دیئے جا رہے ہیں مچ دا کولمز سکول میں کرتے ہیں تو مچ دا کولمز اس مچ دا کولم میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ صحیح کنیکشن کرتے ہیں کہ رون کنیکشن کرتے ہیں صحیح تو آپ کو یہ کرنا ہے آپ سب بچے آپ کے پاس پینسلز ہیں ایریزر بھی ہے اور آپ کو یہ فینش کرنا ہے اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کون فاسٹ بھی کرتا ہے ہم یہ دیکھیں گے اور کون صحیح کرتا ہے وہ بھی دیکھیں گے your time starts now آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کولمز میں ہے فش اس کے نیچے ہے raised up alive raised up alive کا مطلب زندہ اٹھائے گئے اور پھر ہے جیل اس کے نیچے ہے sheep sacrifice یعنی کہ میندی sheep جو ہوتی ہے اس کا sacrifice کرتے جاؤ کرتے جاؤ time اور پھر ہے مکہ kaaba ship کھندم جنت کی اندار یہ ہے پیڑ when اوکے ناشا اللہ اوکے time up چلیے دے دیجے آپ نے جتنا کیا اور باقی آپ لے کے جا کے بعد میں سٹری بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہاں دیجے صحیح جواب کیا ہے آدم علیہ السلام صحیح جواب ہے جنت کا جنت کا مطلب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ صحیح جواب ہے یا نہیں آپ کو مارک دینا ہے ابھی جو دکھاؤ ہے وہ نہیں آپ صرف یہ بتاؤ جو صحیح ہو وہاں مارک کریں سیکنڈ نو علیہ السلام کشتی سے کنیکشن ہے ان کا شپ یونوس علیہ السلام فش مچھی دکھی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اب یہاں پر دو آپشنز ہے ایک ہے کعبہ کہ انہوں نے کعبہ بنایا اور ایک ہے مکہ تو صحیح جواب تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ کعبہ بنایا تو ہم نے کعبہ کے لئے کنیکشن رکھا تھا اسماعیل علیہ السلام شیپ سیکرفائز اور یوسف علیہ السلام کا تعلق ہے جیل سے موسیٰ علیہ السلام کی مشہور ان کا اسا ان کی سٹک اور عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے مطلب انہیں زندہ اٹھایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے مکہ سے ہاں ہاں موسیٰل پرائیس لیکن آپ سب یہ یاد رکھیں کہ یہ سب پرائیس ملنے والا ہے اصل پرائیس کہاں ملنے والا ہے جنت پہنچا ہے تو آپ کو وہ نبیوں سے ملنے ملے ان کے ساتھ رہنے ملے تو کتنی اچھی بات ہے کیونکہ آپ جن سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ رہنے والے ہوں پتا ہے آپ کو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ رہنے والا ہے تو آپ سب بچوں کو پتا ہونا چاہیے اس سارے نبیوں کی سٹوریز سب کے سب بچوں کو پتا ہونی چاہیے کتنی ساعت بات ہے کہ کوئی بچے کو پوچھو تو اسے بہت سے لوگوں کی کہانی پتا ہے ایکٹرز کی کہانی پتا ہے کرکٹرز کی کہانی پتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کی کہانی پتا ہے بادشاہوں کی کہانی پتا ہے لیکن اسے نبیوں کی کہانی نہیں پتا ہے نبیوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے تو آج ہم نے وہ رسولی ہی اللہ کے رسولوں کے تعلق سے ان پر ایمان کے تعلق سے چند باتیں دیکھی ہم نے چار میں سے ایکچولی تو دو کور کیے ہیں باقی دو انشاءاللہ ہم اگلے اپسوڈ میں کور کریں گے دیکھتے رہی ہمارا پروگرام Colors of Islam Colors of Islam پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم رہت اللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے انیں زیاد benzدberährا yst شکولنے ملیں گے اور ملے ملے مص� بريد پھر ملیں گے ڤخر جاتی پھر ملیں گے دیکھو